اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعہ لائبری چینل کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب علیہ الشرائع سے باب نمبر سات سے آج چوتھی اور پانچی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں جی تو حدیث آپ کے سامنے ہے حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے فرمایا جب شبہ میراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا پر لے جائے گیا یعنی میراج پر لے جائے گیا اور وہاں نماز کا وقت آگیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آزان دی اور اقامت کہی پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھئے اور نماز پڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل تم آگے بڑھو جبرائیل نے کہا میں کیسے بڑھوں جب سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا میں کسی آدمی کے ہوتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتا یعنی یہ حدیث دلیل کرتی ہے رکھتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے سرکار مصطفیٰ سے کم افضلیت رکھتے ہیں یعنی سرکار مصطفیٰ جبرائیل سے افضل ہیں اسی طرح باب نمبر سات سے پانچوی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی کہتا ہے کہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب کے کرامن قاتبین یعنی دو محافظ فرشتے جو کندھوں پر ہوتے ہیں اور عمال نامے میں ان کے عمل جو ہے لکھتے رہتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے کرامن قاتبین پر یقین فقر کریں گے یعنی جو علی علیہ السلام کے کرامن قاتبین ہیں دو محافظ فرشتے ہیں جو لکھنے والے ہیں مولا علی کے عمال وہ دوسرے کرامن قاتبین جو لوگوں کے ہیں ان پر فقر کریں گے کیوں وہ کہیں گے کہ ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کرامن قاتبین ہیں اس لیے کہ علی علیہ السلام کے نامے عمال میں کوئی ایسی بات اوپر نہیں لے کر گئے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا اسی کے ساتھ باب نمبر آٹھ میں ہے اور عنوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شئے کو بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راویی کا بیان ہے کہ اس نے آپ سے چند حلال و حرام تیزوں کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی شئے کوئی بھی شئے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی حدیث اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے والسلام وصل اللہ علیہ محمد وعالی محمد